موسیقی 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 مزرین نے ایک بات بتائیں کہ یہ کے سامنے نہیں آتے تو ہمارے لیے صرف ہمارے لیے ہماری فرمائش پر یہ کیمرے کے سامنے آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ یہ آج سے پہلے یہ فرس ٹائم ہے آپ کا کیمرے کے سامنے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ان کے باقی پلانٹ کہ ان کے فارمائش پر کون کون سے پلانٹ ہیں اور ان کے کیا 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 رہے ہیں اور کیا کیا ورائٹی ہے تاہر صاحب چلیں آپ کے فارمائش پر اور یہ فارمائش پر آپ کو کتنی دیر ہوگے شروع کی ہوئے تقریباً تین سال سے تین سال سے یہ فارمائش پر اللہ تعالیٰ چلیں آئیں چلتے ہیں ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں فارمائش اور فارمائش پر کیا کیا ورائٹی ہے تو چلیں جی یہ تھوڑی سیڈ پر کر دیں یہ کیمرہ میں بہت ہی شرارتی بندا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی کیمرہ میں کی بھی بیچ میں انٹرویو لیتے ہیں یہ سار یہاں سے شروع ہو جائیں آپ یہ عام عباسم ہے ہمارا جی اس کو الحمدلہ نا گرافٹ نہیں کیا میں نے اس کی اپنی لک بہت اچھی تھی اس کے آپ برانچیز دیکھ رہے ہیں بلیکش ٹچ دے رہی ہیں تو یہ مجھے ایسے ہی اچھا لگا اس لئے اس کو ایسے ہی میں نے اس کو آپ کٹائی بغیرہ اس کی نہیں کریں گے نہیں نہیں ابھی نہیں اب ہی نہیں اب ونٹر کے بعد اس پر کچھ دیکھیں گے کیا کرنا یہ آگے دیکھیں یہ ناظرین یہ سارے ان کی بلیٹی ہیں یہ سیڈ گرون ہے اس کا کیا نام ہے یہ ہے عباسم لیکن اس پر جو ٹچ دے رہا ہے یہ نوہ تنزانیہ کے لاتے اس کا ٹچ دے رہا ہے لیکن ہے نہیں ہے نوہ تنزانیہ ہے عام عباسم دیکھیں اس کا کوڈیکس یہ تھوڑا کلوز اگر کر پائیں تو یہ اس کا کوڈیکس جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھی لک دے رہا ہے اس وقت یہ ہے یہ بھی عام عباسم ہے لیکن کوڈیکس اس کا بہت اچھی لک اس وقت دے رہا ہے باقی کچھ اس میں مکس اپ ہیں کوئی ڈبل پیٹلز ہیں کوئی ڈبل پیٹلز ہیں گرافٹیڈ ہیں باقی یہ سارے گرافٹیڈ ہیں یہ سارے گرافٹیڈ ہیں یہ سارے گرافٹیڈ ہیں یہ ساروں پر نمبرنگ ہوئی ہے ہاں یہ نمبرنگ وہی ہڈم بھائی کلر وائز یعنی کہ یہ اس نمبر کا پودے پہ یہ کلر وائز بلکل بلکل یہ کلر وائز جو ہے نا ان کی نمبرنگ ہے آج ہیں آگے اچھا یہ میڈیا بال میں لگاوا ہے اس میں کوکو چپ ہے کوکو چپ ہے کوکو چپ ہے اور کچھ ایک دو چیزیں اور ایڈ ہیں آپ کو پتا ہے نا کچھ تھوڑے سے پودے کچھ دوسرا میڈیا میں بھی کہ وہ کیارزر دیتے ہیں ایکسپریمنٹر طور پر نا ہاں جی ہاں جی موسٹی آپ کو بل نظر آئے گی یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے یہ گرافٹڈ ماشاءاللہ یہ تقریباً تین چار ماہ پہلے گرافٹ کیا تھا یہ بیس اس کی تقریباً پانچ سال کی ہے اور اوپر گرافٹنگ اس کو کیے تقریباً ہوئے ہیں چار ماہ تقریباً ہو گئے ہیں اس کے اوپر گرافٹ کی ہے نا یہ دیکھیں یہ فلاورنگ کا کلر کونسا ہے یہ ریڈش ہے جب یہ ایک چیز آپ کو اور میں بتاؤں یہ دیکھیں جب پہلے دن فلاور کھلے گا یہ بلیک اسٹیج دے گا پھر دوسرے دن یہ دیکھنے آپ تھوڑا سا کلر فیڈ ہوکے تھوڑا لائٹ ہو جائے گا پھر مزید فیڈ ہوتا ہوتا نا یہ کلر اپنا چینج لیتا ہے پہلے دن کا کلر بلیک اسٹیج دیتا ہے اچھا تاہر صاحب ایک چیز یہ بھی بتائیے کہ یہ سارے سیڈ سے گرو ہوئے ہیں یہ کٹنگ لگی ہوئے ہیں بھیس جو ہے نا ان کی یہ سیڈ گرون ہے سیڈ گرون اور جو کٹنگ سے لگاتے ہیں پودے اس میں کیا فرق رہتا ہے اس میں فرق کٹنگ والے کا کوڈیکس جو ہے نا تھوڑا بہت بنت ہو جاتا ہے لیکن جو سیڈ گرون کا کوڈیکس بنتا ہے نا وہ کٹنگ سے ناظرین یہ جو کوڈیکس بناوا ہے یہ سیڈ گرون سے بناوا ہے یہ آپ کا کٹنگ کے ساتھ کوڈیکس کبھی بھی نہیں بنے گا بنے گا لیکن بہت چھوٹا سا یہ جو لوگ کا آ رہی ہے یہ سیڈ گرون سے آئے گا اس کے علاوہ نہیں آ سکتی ہے یہ تقریباً جو بھی پڑے ہیں سیڈ گرون ہی پڑے ہیں بیس ان کی سیڈ گرون ہے تھوڑے سے یہ چھوٹے ہیں ہاں یہ سائز وائز جی بالکل یہ کتنے ماہ کے ہوں گے یہ تقریباً بیس ان کی کوئی ڈیرھ سال کا ہے تو جو اوپر گرافٹنگ ہے یہ تقریباً چار ماہ کی گرافٹنگ ہے گرافٹ کرنے کا بھی طریقہ آپ سے کبھی پوچھیں گے انشاءاللہ یہ سیزن نہیں ہے گرافٹ کرنے کا نہیں اب گرافٹنگ سیزن نہیں یہ سمر سیزن نہیں ہے گرافٹ کرنے کا اب بہتر ہے کہ ان کو نہ شیرا جائے بہتر یہ ہی ہے ماشاءاللہ کافی ہیلتھی پلانٹ ہیں یہ دیکھیں بلکل ہی ایسے جیسے کوئی ایک آدمی بیٹھا ہو اس کی لکھ کچھ ایسے مختلف جیسے جانور بغیرہ کی لکھ دیتے ہیں اس کے کارڈ ایک اس پہ بیسک چار پائنٹ یہی کوسرتی ہے اچھا بھائی میں آپ کی بات تھوڑی کار کریں اس پہ ایک دو چار پانچ برانچوں پہ پانچ ڈیفرنٹ کلر گراف کی ہوئے ہیں یہ پانچ ایک سے ایک بڑھ کر نمبرنگ لگی ہوئے ہیں یہ پانچ پلانٹ اس پہ گرافٹ ہوئے ہیں ایک دو تین چار اور یہ ایک پیچھے پانچ یہ پانچ ڈیفرنٹ کلر کے فلاور کینگ آف ایڈینیو یہ دیکھیں یہ سارے ایک سے ایک بڑھ کر یہ آپ نے ایک ڈیفرنٹی لکھ دیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ چھٹیا بنا دیا آپ نے ماشااللہ ایک پیچھے وہ بیک پہ انڈ پہ ایک ناظرین یہ ہے ماشااللہ تاہر بھائی بہت زبدس قسم یہ ہے اچھا یہ ناظرین یہ تقریباً یہاں پر جتنے بھی پلانٹ پڑے ہیں ان میں سے ایٹی پرسنٹ تقریباً یہ بال میں لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے بال والا ایکسپیریانس سب سے بیسٹ ہے تاہر صاحب اور یہ کوکو جو کیپ ہے اس میں چاندی پلانٹ لگے ہوئے ہیں صرف ایکسپیریمیٹ کے طور پر ہاں یہ آگے دکھاتے ہیں آپ کو تاہر صاحب اچھا یہ جو پلانٹ پڑاوا ہے یہ بھی اسی طرح کا بیچ میں سے ہاں بلکل تھوڑا سا روٹ ہو گیا تھا تو اس کو جوانا کلیر کیا ہے اس میں تقریباً تاہر صاحب کتنے رنگ کے فلاور آتے ہیں کتنی قسموں کلر ہیں اس میں فلاور کے اڈینیم میں کلر تو اس میں بیشمار اڈینیم میں بیشمار شیڈ ہیں اگر آپ دیکھیں ایک پنک شیڈ ہے پنک پھر آگے بیشمار یعنی کہ کچھ اس طرح پنک پھر آگے کافی اس کے بعد ریڈ ہے اس میں بیشمار شیڈ ہے میرے پاس تقریباً ہندر پلاس ہیں ہندر پلاس کلر پڑے ہوئے ہیں بیشمار شیڈ بیشمار شیڈ پولینیشن بھی ہوتی ہے ہند پولینیشن بھی ہوتی ہے ہند پولینیشن بھی ہوتی ہے ہند پولینیشن بھی ہوتی ہے لیکن میں اتنے لمبے چکرف نہیں پڑتا خراس پولینیشن سے بڑے بڑے اچھے میرے پاس ایک میرا سیڈ ڈرون جو ہے تپل پیٹس کے فلاور پہ جو سیڈ پورڈ بنی تھی اس کا ریزرڈ فلاور جب کھلے گا نا انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا انتہا ہی تک فلاور ہند پولینیشن سے کلر ڈیفرینٹ کلر بن جاتا اس میں جب تک ریزرڈ نہیں دے دیتا آپ کا پودا سیڈ گرون پودا اگر آپ کے مثلا سیڈ پورڈ آئی ہے یہ سیڈ سے آپ کہیں یہ سیم ٹھنگ آئے گا وہ آپ پھول کھلنے سے پہلے تک کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اگر کوئی کہے سیم آئے گا وہ غلط ہے جب تک اس کا فلاور نہیں سیڈ گرون دوبارہ فلاورنگ نہیں کر دیتا اس میں سنگل پیٹس بھی آسکتا اس میں ڈبل پیٹس بھی آسکتا اس میں سیم بھی آسکتا اس سے بہتر بھی آسکتا دونوں کلر مکس بھی آسکتے ہیں بلکل اس کی اور اس کی ہند پولینیشن کر دی جائے ریڈ کلر کی اور یلو کی تو اس میں ڈیفرنٹ کلر بھی آسکتا ہے اور سیم کلر بھی آسکتا ہے کچھ بھی نہیں کہا جب تک وہ فلاورنگ نہیں دے دیتا ہمارا پودہ ہم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ایک بات ہو رہا ہے کہ اس کی پریز کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر انڈ ہوتی ہے پیسے شوک کی کوئی پریز نہیں ہے پیسے ہی ہے بلکل خورم بھائی گرافٹیڈ اڈینیم جو ہے آلماست 1000 سے شروع ہوتا ہے پھر سائز وائز 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 جہاں تک مزید جا سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ صرف یہاں تک ہے یہ دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو یہ ڈی ایچے لکھا ہوا ہے یہ ڈی ایچے دی ایچے ڈی ایچے ایک تو یہ لیو ہے نا بلکل سیدھے سے یہ کرلنگ ہے ہاں کرلنگ میں اس میں ایک ایشو بتاتا ہوں یہ جو گرافٹیڈ ہے نا ڈی ایچے یہ اپنی کرلنگ کم کر دیتا ہے مین جو سیڈ ڈی ایچے اس کے کرلنگ زیادہ ہے اس کے کرلنگ زیادہ ہے لیوز چھوٹے ہیں اس کے لیوز جو ہے نا گرافٹنگ پہ آکے لیوز اپنے بڑے سائز دیتا ہے پلس کرلنگ کم کر دیتا ہے یہ جو وننگ پلانٹس ہیں نا جو آپ کو پہلے دکھایا انٹرنیشنل مقابلہ ونن کیا تھا اس میں ایک میرا ڈی ایچے بھی ہے وہ گھڑ پہ آیا ہے بڑا اوٹ کلاس بنا ہوا ہے وہ نیکس کسی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تو اس کے پتے کرلنگ زیادہ ہیں اس کے زیادہ پتے کرلنگ ہیں تو باقی یہ ریبی کم کے تقریباً میں نے سو سے زائد ورائیٹی سیڈ مگوایا تھے تو الحمدلہ یہ وہ آپ کو یہ سارے جو پلانٹس دکھائیں گے نام یہ وہ سارے لگے ہوئے ہیں ان پر نمبرنگ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کسی پر ففٹی سکس لکھا ہوا ہے کسی پر ایسے فورٹی تری فورٹی ٹو یعنی کہ یہ میں نے تقریباً سو ڈیفرنڈ ریٹیس کے نام سیڈ مگوایا تھے اس میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں یہ وائٹ وائٹ ہاں یہ وائٹ بلکل اچھا پوچھا آپ نے حرم بھائی یہ بون میل ہے بون میل اس کے لئے ہاں جی یہ ہنڈیوں کا چورہ اس کو کہا سکتے ہیں یہ اڈینیم کے لئے بہترین ہے یہ فیڈ ہے یا اس کے کوئی میڈیا کے میں فیڈ ہے بلکل بلکل یہ الحمدللہ اور یہ اڈینیم کے لئے بڑی سوٹیبل ہے ایک چیز تھوڑی سے اگر آپ دکھا پائیں یہ دیکھیں اس کے لیس جو ہے نا یہ ایج سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی اور کلاس چیز انشاءاللہ اب ہر ونٹر آگئے شروع ہونا ہے تو ونٹر کے بعد جب یہ دوبارہ یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ ویڈیگیٹڈ ہے یہاں سے ایج سے نا اس کے ایج سے ویڈیگیٹڈ ہیں تو اس میں الحمدلہ نیکس سیزن میں جب یہ دوبارہ ونٹر کے بعد اس کی گروہ شروع ہوئے گی نا پھر انشاءاللہ اس کی بقیل ہے ابھی تو اس کا سلپنگ پیرید شروع ہونا ہے ان کو آپ کے اتنے قیمتی اور خوبصورت الحمدللہ یہ دیکھیں جی آپ کی زیادہ بچانے والی بے شک اپنی کوشش میں جتنی ہو سکتی یہ کر لے تو اس کے بعد پھر اللہ کے سپورد ہے مالک جو کر دے اس میں بہتری ہے انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے آپ کے لئے میں نے اٹھایا آپ کو کلوز کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تاہر بھائی دل خوش ہو گیا ہمارا یہاں پر آگئے آپ کی محبت ہے جی یہ دیکھیں یہ کچھ یہ بڑی آؤٹ کلاس یہ بھی اس میں بڑی آؤٹ کلاس چیزیں بن رہی ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دکھائیں ناظرین کو ماشاءاللہ یہ تاہر صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ سیل پائنٹ بھی ہے آپ کا الحمدللہ جی بالکل اگر آپ کا نمبر نیچے دسکریشن میں دے دیا جائے آپ سے کوئی رابطہ کرے بجا سے تو آپ ان کو سیل کریں گے بلکل بلکل یہ میرا سیل پائنٹ بھی ہے کسمن آتے ہیں اس کی لوکیشن تھوڑی سی بتا دیں ہاں لوکیشن اس کی انٹرچینج جی ٹی روڈ اس کو کراس کریں تو شیل کے پمپ کا سائن بورڈ نظر آئے گا دور سے آپ کو لہور سے آتے ہوئے گجا والا کی طرف جاتے ہوئے آپ جب انٹرچینج کراس کریں گے شیل کے پمپ کا آپ کو سائن بورڈ نظر آئے گا اس سے چند قدم آگے ٹوٹل کا پمپ ہے ٹوٹل کے پمپ کے ساتھ ہی روڈ اندر آ رہا ہے پکا روڈ ہے اس پہ آپ اگزیک دو کلومیٹر جب آئیں گے تو وہ روڈ لیفٹ ٹرن لے گا لیفٹ سے پھر رائٹ ہونا ہے پھر رائٹ سے لیفٹ ہوکے تو تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو وائٹ کلر کا آپ کو میرے فارم کا گیر ناظرین ان کی لائب لوکیشن بھی میں نیچے دے دوں گا ویسے آپ انٹرچینج کراس کریں گے ٹوٹل کا پٹول پمپ آئے گا وہاں سے لیفٹ ہوکے ان کو کال کال لے جائے گا سگنل کا ویسے یہاں پروبلم ہے دو چار دفعہ کال کر جائے گا انشاءاللہ کال لگ جائے گی جو بھی پلانٹ لینا ہو انشاءاللہ پوری میرے خیال پورے پاکسان سے کم ریٹ پر آپ کو مصل اوریجنل قسم کی اور قیمت کی گرانٹی ہے یہ ہم بھی گرانٹی دیں گے انشاءاللہ آپ کو آجیں آگے چلتے ہیں یہ کچھ سیڈلنگ کیوئی ہے یہ کچھ سیڈلنگ کیوئی ہے یہ میرے کچھ پلانٹ ہاس پلانٹ کی کچھ سیڈلنگ یہ فرنٹ پر کچھ پودے گرافٹ پڑھ رہے ہیں یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ کٹنگ سے ہے اس کا کوڈکس نہیں بنای گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کوڈکس اس کا چھوٹا چھوٹا ایسی ہی سیدلنگ جن کا کوڈکس نظر نہیں آرہا آپ کو یہ کٹنگ سے ہے یہ بھی کٹنگ ہی کچھ لگ گیا یہ بھی کٹنگ ہی لگ گیا یہ چند پودے یہ آگے گرافٹیڈ کٹنگ والے اس سے پیچھے پیچھ سیڈلنگ ہے کوڈکس اس کا ایک سال کے اندر اندر بننا شروع ہو جاتا ہے بلکل ایک سیزن میں نہ تقریباً یہ بن جاتا ہے ناظرین آئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اور نیاب اور انتہائی خوبصورت پلانٹ یہ ویڈی گیٹیڈ ہے فلاور کون سے کلر اس پر پنک کلر کا سنگل کلر کا فلاور اس پر ویڈی گیٹیڈ میں دو ہیں ایک پہلے جو آپ کو دکھایا ہے ٹیبل پر جو تھا اس میں ڈبل پیٹلز کا بڑا شاندار پھول آتا ہے اس اس پر سنگل پیٹلز اور یہ بھی آپ نے کوکو چپ کے لگا ہے اس میں کوکو چپ ہے اور کچھ پیومیس ہے اس طرح نہ دو تین مختلف چیزیں اس میں آٹکی ہوئی ہیں یہ کوکو پیٹا ہے یہاں وہ ساتھ بلیک والی ہے اس میں بلیک کی جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ پتوں کی جو ہے نا کچھ اس طرح نہ دو تین کی ہے یہ دیکھیں یہ بھی آہ یہ سارے ایک ہی ویڈیٹی ہے اور بیس ہم تو اوپر گرافٹی ہے اس کے کے علاوہ یہ ویڈیٹی ہے یہ بیس ہم وہی گرافٹی ہے موسیلی شیڈ کے یہ پرپل شیڈ ہے یہ کچھ نای پرپل اس طرح اس کے اوپر ہی صرف یہ کوکو چپ اور بومی بھی ڈال بھی درہن میں بھی ہے بلکل بلکل مکس اپ میڈیا یہ پھر سیڈلنگ ہے یہ ساری سیڈلنگ ہوئی ہے آئیں آپ کو دوسرے پلانٹ دکھتے ہیں اچھا یہ بھی سیڈلنگ ہے یہ کچھ شیڈ ہے آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں بڑا اچھا شیڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین دیکھیں تقریباً دو کلر مکس ملٹی شیڈ ہے اور پیٹل ہے اس کی مراحل یہ بھی دیکھیں کتنا پیارا شیڈ ہے یہ پنک اور وائٹ یہ یلو ریڈ ملٹی شیڈ ہے اچھا یہ ناظرین شیڈ ہے یہ دیکھیں یہ بلک بلکی شیڈ دی رہا ہے بلکی شیڈ دے رہا ہے فلاورنگ کے والے سے تھوڑا سانا ہڈم بھائی یہ آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس پہ برز دیکھ رہے ہیں یہ فلاورنگ ہے یہ آپ فلاور چلیں گے یہاں ابھی سلکان بیدے شروع ہے ہاں نہیں ابھی ہے ابھی الحمدلہ ابھی بلکل بلکل ابھی دسمبر تک بھی یہ فلاورنگ یہ کلنگ میں یہ وہ جو آپ نے بتایا تھا نہیں 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 یہ ہو بیسا میں اس کے ریز کچھ ایسے ہاں وہی نا اس میں لوگ وہ کر کے بھی بیج دیں گے اسی چیز اسی چیز کی گرنٹی ہے آپ کو کہ یہاں پر آپ کو صحیح بات بتا کے فلانڈ ملیں گے بھائی ڈیزگ نصیب کیا ہے ایسے دین دنیا بہترے بنے گے نہیں یہ فلاور اس کا کچھ ڈیمیج ہوگیا تو سیڈ آپ کیسے نکالتے ہیں؟ سیڈ پورڈ میں آگے کسی پودے پر لگی دکھاتا ہوں آئیں چلتے ہیں وہ دوار کے ساتھ بھی کافی یہ بیسک یہ مجھے ذاتی طور پر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تاور ٹائپ بڑا اچھا بنا ہوا ہے یہ اوپر اس کا فلاور بڑا بڑا اوٹ کلاس کلر ہے اس کا یلو شیڈ ہے یلو شیڈ ہے بہت اوٹ کلاس شیڈ ہے انشاءاللہ جب کھلے گا نا یہ جب فلاورنگ کرے گا بہت اچھی لک دے گا یہ یلو اور پنک بھی ساتھ ہے؟ ڈبل شیڈ ہے ملٹی شیڈ فلاور ملٹی شیڈ میں یہ بھی اشیو ہے کہ یہ کلر چینج لیتا ہے سیزن وائز یہ سیزن وائز کلر چینج لیتا ہے ویدر وائز چینج لیتا ہے کلر یہ کلر بعض دف ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ کچھ شیڈ دے رہا ہے اور دوسرے ٹائم پہ یہ بلکل چینج بھی لے جاتا ہے شیڈ چینج کرتا ہے یہ خاص کر ملٹی شیڈ کا جو فلاور ہے وہ شیڈ چینج لیتا ہے اس میں ایک یہ اشیو ہے تاہر صاحب یہ بھی بڑا خوبصورتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے سارے کوڈیکس ہیوں سے بڑے خوبصورتا ہے اور ایک چیز ہاں اس کا کوڈیکس میں آپ کو بتاؤں یہ بیس اس کی ٹوٹلی جو ہے نا ساری گلچوکی تھی گلچوکی تھی ساری صاف کر کے اس کو دوبارہ الحمدلہ لگایا اور بہترین جا رہا ہے یعنی کہ تاہر صاحب آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں پھر ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایک اپنا کیمرہ میں انا مارا دخھائی یہ والے کوڈیکس وہ آگے جو ان سے بٹے ہوئے ہیں یہ بھی الحمدلہ میرا براؤڈ کلاس یہ بھی مقابلے میں شامل ہوا ہے نہیں یہ انشاءاللہ اس دفعہ میرا آرادہ اس کو جو رہا ہے یہ رابکم کا بہت شاندار ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دکھائیں یہ کوڈیکس ان کے یہ دکھیں اگر نظر آ رہے ہوں یہ نیچے ایک دیکھیں میں آگے سے پورٹ سائٹ پر کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ ایک بنچ نیچے ہے ماشاءاللہ یہ والا بنچ پانچ سات برانچیں تھی ان پر گراف کیا ہے ایک اوپر یعنی کہ یہ بڑا اچھا ایک ویور دے گا انشاءاللہ جب فلاورنگ نیچے والا بنچ بھی کرے گا نا اچھی لکھ دے گا اس کو بھی فلاور اسی یہ ہی ہے ہاں اس کے شیڈ سیم رکھا ہے میں نے اس پر سیم شیڈ رکھا ہے یہ گولچین ہاں یہ پلومیڈیا ویڈیگیٹی اس میں بھی بیس قسم کی مختلف ویٹیز ہیں ماشاءاللہ یہ ویڈیگیٹی ہے ہاں انشاءاللہ یہ آپ کو نیکس انشاءاللہ آج اڈینیم پر ہی ہم بات کریں گے یہ میرے سیڈ گرون کافی پلانک پلانس ہیں ماشاءاللہ یہ تو کافی اس پر بھی آپ نے کچھ چھٹیا ٹیپ ہاں اس کی برانچوں کو بھی نہ میں نے وہ دکھائیں یہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجائیں آگیا آجائیں ہاں جی یہ آپ کو یہ سیڈ پورڈ ہے اس کی یہ عام ہمارا ہم لوکل ہے سیڈ پورڈ اس کی بنی ہوئی ہے یہ بڑا بڑا بانج ہے ہاں یہ انشاءاللہ جب اس کے سیڈ اب میں بھی کہ ونٹر میں یہ نیکسٹ ونٹر کے بعد ہی یہ اس کے سیڈ پورڈ کھلیں تو پھر اس سے سیڈ لیں گے یہ فلی ریڈیش ہوئے گا اس کے بعد یہ کھلے گا اس کو سینٹر میں جب کٹ لگتا ہے تو اندر سے سیڈ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو فوری کیچ کرنا ہوتا ہے در بھائی یہ ہوا سے سیڈ سارا بعض لوگ اس پر ڈوڑی بانتے ہیں لیکن میں نہیں بانتا ڈوڑی اس پر وہ تھیلی بغیرہ بھی بان سکتے ہیں ہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک اچھی شیڈ ہے فلاورنگ یہ آپ دیکھیں ذرا اس کے فلاور برز آپ اکر یہ یہ دیکھیں آپ یہ فلاورنگ کے حوالے سے کچھ دوست پوچھتے ہیں یار ہمارے پودے فلاورنگ نہیں کرتے آپ اس کے لئے کیا کرنا چاہیے یہ یقین جانے وہی بات ہے دوستوں باپ کہتے ہیں جی کیا کرتے ہیں آپ بتاتے نہیں ہو یقین جانے یقین جانے کہ یہ کوئی میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو میں بہت ایزی لیتا ہوں اور الحمدللہ فلاورنگ آپ کے سامنے ہاں بون میل بھل اور اچھی دو پانی مناسب پانی کی زیادتی نہیں تو یہ فلاورنگ کرتے ہیں الحمدلہ بہترین پانی زیادہ نہیں چاہیے پانی کام چاہیے جب اس کا میڈیا اس کا مین جو ہے نا یہی کہ جب اس کی مٹی خوشک کئی دفعہ نا اوپر سے مٹی خوشک لگتی لیکن اندر سے نیچے پانی ہوتا اس کے تو ایسے اولی ڈال کے دیکھ لینے چاہیے کہ ہاں بھی نیچے سے یہ اپنا ویٹ آیا نہیں تو پھر اگر نئی ویٹ خوشک ہے تو پانی دے دیں یہ ایک یہ یہ ماشاءاللہ جب فلاورنگ پہ تھا اس کی میں نے پوسٹ لگائی تھی ماشاءاللہ اس کو کٹنگ بھی نہیں کٹنگ بھی نہیں اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوئے اس کو گراف بھی نہیں کہا یہ اچھا سائز اس کا پورٹ چینج کروں گا کارڈکس اس کا کچھ اوپر لاؤ گا منٹر کے بعد تو اچھی چیز بہت اچھی چیز بنوئی ہے یہ اس وقت نہ ماشاءاللہ سائز وائز اور برانچیز اس کی اتنی فلاورنگ پہ جب آتا ہے بہت مزا دیتا ہے یہ یہ ہے تاہر صاحب کا فارم آوس ابھی تو بہت سی جگہ کھالی پڑی ہوئی ہے ان پر بھی ان کا ارادہ ہے ان فیوچر کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر لگایا جائے اور کیا لگانا چاہ رہے ہیں آپ پھلوں والے پودے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی دو سب آپ کہہ رہے ہیں یار اتنی جگہ پہ کچھ مزید یہاں چیزیں انشاءاللہ برادہ ہے کہ کچھ پھل وغیرہ اچھے جو ہیں انشاءاللہ جی ناظرین یہ تھے تاہر صاحب ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا تو ابھی ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے آپ بھی ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے آپ کو بوریت نہیں محسوس ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ نیسٹ کسی نہ کسی ٹوپک پر پھر تاہر صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشورہ کریں گے اور دخائیں گے آپ کو پلانٹ اگر کوئی پلانٹ آپ کو ان میں سے پسند آیا ہے یا کوئی مشورہ لینا چاہ رہے ہیں تو تاہر صاحب سے ضرور رابطہ کیجئے گا ان کا نمبر میں نیچھے چلا دوں گا اور ڈسکرپشن بھی دے دوں گا ویسے آپ نمبر ایک دفعہ بول کے بھی بتا دیں اپنا کیا نمبر ہے تو تاکہ کیا رابطہ کرنے میں آسانی ہو 0323 4347 119 0312 439 4359 جی شکریہ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور میرے چینل کو لائک سبکرائب اور کمنٹس لازمی کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور بتائیے گا کس ٹوپک پر آپ کو کس پلانٹ کے بارے میں آپ کو انفرومیشن پروائیڈ کیجئے کیا کروں میں شکریہ اللہ حافظ لازم نہاں ویڈیو موسیقی